ہیلو فرنڈز میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارمان اور آپ دیکھ رہے ہیں رسلنگ پیڈیا دوستو پشتہ افتے کی منڈ نائٹ راو میں جب براؤن سٹرومن رانڈی آٹن اور درو میکنٹرگر ٹریپل تھرنٹ میچ ہوا تھا تب آٹن نے میچ کے آخری مومنٹس میں اسٹرومن کو آرکیو دے دیا تھا اور وہ یہ میچ جیت بھی جاتے پر اس کے بعد درو نے آٹن کو کلیمور کے اکمار کے یہ میچ جیت لیا پر اسٹرومن نہیں بھولے ہیں آٹن کے آرکیو کو اس لئے کل ہونے والے منڈ نائٹ راو میں دہ مونسٹر آمانگ من براؤن سٹرومن فیس کرنے جا رہے ہیں دہ وائپر دہ لیجنڈ کلر رینڈی آٹن کو سنگلز میچ میں ویسے دوستو آپ کے سب سے اس میچ میں کس کی جیتنے کی زیادہ چانسز ہیں کومنٹ کر کے مجھے زہو بتائیں اور جیسے آپ نے پشتہ افتے منڈ نائٹ راو میں دیکھا ہوگا کہ شارلیٹ فیئر نہ صرف ریٹان آگئی بلکہ وہ ہیلٹن بھی ہو گئی ہیں شارلیٹ فیئر نے ان دونوں پر اٹیک کر کے میچ ختم کروا دیا اور اب کل کے منڈ نائٹ راو میں شارلیٹ فیئر کا سنگلز میچ ہو رہا ہے آسکا کے ساتھ اور اس میچ پہ ریئر ریپلے اٹیک کر سکتی ہیں شارلیٹ فیئر پہ اور آسکا ریئر ریپلے اور شارلیٹ فیئر کا ٹریپل تھرڈ میچ فکس ہو سکتا ہے ویڈی کے اگلے پیپر یو یعنی کی رسل مینیا بیکلیش پیپر یو میں دوستو درو میکنٹائر نے ٹریپل تھرڈ جیت کر پھر سے ڈیبلوی چیمپنشپ کی اپورچنیٹی ارن کر لی تھی اور اب 16 مای 2021 کو وہ دا آلمایٹی باوی لیشی کو فیز کریں گے ڈیبلوی چیمپنشپ کی میچ میں پر پشرفتے میس اور ٹی بار نے درو میکنٹائر پہ اٹیک کر دیا تھا اس لیے اب یہ لگ رہا ہے کہ ایم وی پی نے ٹی بار اور میس کو دہ ہرڈ بزنس جوائن کروا لیا ہے شیلٹن منجومن اور سیڈرک الیکزینڈر کی جنگل لینے کے لیے اور اب کل منڈے نائٹ راو میں درو میکنٹائر ان دونوں پہ اٹیک کر سکتے ہیں پر درو کے لیے مشکل اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے کیونکہ دہ ہرڈ بزنس میں چار لوگ ہیں اور درو میکنٹائر فلالہ کے لیے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کل منڈے نائٹ راو میں در اسکارٹس فوریر درو میکنٹائر کیسے سامنا کرتے ہیں دوستو ایلیکس ابلیز نے کہا ہے کہ وہ بری وائٹ کو ڈسٹروئ کر دیں گی اور اس لیے انہوں نے دہ فرنڈ سے جو بھی سکھا ہے وہ اسے انہی کی خلاف استعمال کرنے والی ہیں اور اس لیے اب ایسے رومر سننے میں آ رہے ہیں کہ ہمیں جلدی ایک اور فرنڈ دیکھنے کو ملیں گے جیسے ابھی حال میں ہم نے دو رینڈی آٹن کو ایک ساتھ دیکھا تھا لیکن اس ٹائم ایک رینڈی آٹن ٹی وی میں تھے اور ایک ریال لائف میں پر کیونکہ فرنڈ ماسک لگاتے ہیں اس لیے ایلیکسا کسی اور کو فرنڈ جیسا ماسک پینا کر لا سکتی ہیں بری وائٹ سے فائٹ کرنے کے لیے یا پھر بری وائٹ کے ساتھ مائنڈ گیمز کھلنے کے لیے کیونکہ ایلیکسا نے کہا ہے کہ انہیں اب فرنڈ کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے اور دو فرنڈ ان کے راستے میں آ رہے ہیں اس لیے وہ انہیں پوری طرح سے ختم کرنا چاہتی ہیں تو چلی دیکھتے ہیں کہ کل کے منڈے نائٹ راو میں ایلیکسا بلیز اور بری وائٹ کی سٹوری میں آگے کیا ہوتا ہے دوستو سیزارو نے رومن رکس کو چیلنج کرنا چاہا تھا پر رومن نے ان کا چیلنج ایکسپٹ نہیں کیا اور رومن ہستے ہوئے بھی چلے گئے پس سیزارو رومن سے فائٹ کرنا چاہتے تھے لیکن رومن نے ان کے قزن جیوسو کو بھیج دیا سیزارو سے فائٹ کرنے کے لیے اور جب سیزارو اور جیوسو کا میچ ہو رہا تھا تو اس میچ میں سیزارو جیتنے والے تھے پس سیزارو نے ان پر اٹیک کر دیا کیونکہ سیزارو نے سیزارو نے سیزارو کو رسل مینیس 37 میں ہرا دیا تھا پس سیزارو نے یہ کام کر کے انجانے میں ہی صحیح رومن کبھی بدلہ لیا ہے سیزارو سے اس لیے آنے والے فرائیڈے نائٹ سپنگ ڈان میں رومن رکس اور سیزارو رومن رکس اور سیزارو رومن رکس کا سیگمنٹ فانس کو دیکھنے مل سکتا ہے ویسے دوستو کیا آپ ایک بار پھر سے در شیلڈ کی ممبرز سیت رولنگز اور رومن رکس کی ٹیم دیکھنا چاہتے ہو یا نہیں کامنٹ کر کے مجھے بتائیں اور آپ کوئی ویڈی پسند آئی تو اسے لائک کریں اور اسے اپنے دوستو کے ساتھ بھی شیئر کریں اور میں آپ سے جلدی ملتا ہوں تب تک کے لیے گوڈ بائی